سکت کے حاکموں بادشاہوں سنو ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے بھیونڈی والوں تیار رہنا بلکہ حلال اعلان یہ کہنا ہے کہ ہم نے زمزم دیا آبے گنگا دیا تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر یہ جو تین رنگ ہیں ہمارے سر پر ہرا سفید کے سریعہ یہ تینوں رنگ آپ دیکھئے گا اور میرے یہ مصرے سنئے گا کہ ہم نے زمزم دیا آبے گنگا دیا تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر ہم نے ہندو ستاں کو تیرنگا دیا یہ تینوں رنگا یہ تینوں رنگا بدن پر لپیٹے ہوئے یہ تینوں رنگا بدن پر لپیٹے ہوئے درانا چاہتے ہیں ہم تو ان سے کہہ رہے ہیں آپ یہاں بیٹھے ہیں کئی ایسے موقع آئے جب چھے سات پھٹ کی دوری پر پر پردان منتری جی کھڑے ہو کا بھاشن دیتے ہیں اور ادھر چھے سات پھٹ کی دوری پر ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں ایک دن تو ایسا بھی تھا کہ پردان منتری جی ادھر بھاشن دے رہے تھے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے اور ادھر چھے پھٹ کی دوری پر کھڑے ہو کر کے ہم کہہ رہے تھے موڈی اڈانی بھائی بھائی دیش بینچ کر کھائی ملائی ہم لگاتار نعرے لگا رہے تھے اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ محبت بھائی چارے کے دیوانے دن ہی لوٹا دو وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو یہ اچھے دن تو امبانی اڈانی کو مبارک ہوں ہمیں ایسا کرو صاحب پرانے دن ہی لوٹا دو وہ پرانے دن جب لوگوں میں محبت تھی آج ایک ڈر کا ماحول ہے ڈرائیا جا رہا ہے کہیں ایجنسیوں کے ذریعے کہیں پولیس کے ذریعے کہیں اپنے کارکرتاؤں کے ذریعے یہ سازش یہ حکومت ہمیں ڈرانا چاہتی ہے لیکن میں راحل گاندی کے سپاہی کی حیثیت سے یہاں کھڑا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ راحل جی نے ایک نعرہ دیا کہ درو مت میں اسے ایک نظم بنا کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو ابھی تک جو کچھ تھا وہ سب سیاست تھی اب جو پڑھ رہا ہوں وہ شائری ہے اور شائری ہے تو پھر آپ شائری کی طرح سنیں گے مجھے پورا یقین ہے ایک بار مجھے بتائیے کہ آپ نظم سننے کے لئے تیار ہیں کہ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو مت سمجھنا درانے سے ڈر جائیں گے بھیونڈی والوں تیار رہے نا اگلے مسرے کے لئے کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں جو ایمان بول رہا ہے کہ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں موت موت جس روز آئے گی مر جائیں گے مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے پہلا بند پڑھتا ہوں کہ ہم نے زمزم دیا آبِ گنگا دیا کیا خوبصورت ماحول تھا نانا پٹولے صاحب مائک پر آئے دو لفظ انہوں نے بولا اور ادھر ازان شروع ہوئی اور وہ اسی خاموشی کے ساتھ کھڑے رہے اور بات میں جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو یہ کہا کہ یہ شب سنکیت ہے یہ اچھی بات ہے کہ میں نے ادھر بولنا شروع کیا ادھر ازان شروع ہوا یہ ہے ہمارا بھارت یہ ہے ہمارا ہندوستان بھنٹ جائیں ایک دوسرے کا سمان نہ کریں نہیں ہمارے پرخوں نے بڑا خون پسینہ دے کر کہ اس ملک کو سجایا ہے سمارا میرے بھائی اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ جو گالی چوراہوں پر دی جاتی تھی وہ دیش کی پارلیامنٹ میں دی جانے لگی ہے حالات یہاں آگئے ہیں لیکن ڈرنا نہیں ہے بلکہ حلال اعلان یہ کہنا ہے کہ ہم نے زمزم دیا آبے گنگا دیا تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر یہ جو تین رنگ ہیں ہمارے سر پر ہرا سفید کے سریعہ یہ تینوں رنگ آپ دیکھئے گا اور میرے یہ مسرے سنیے گا کہ ہم نے زمزم دیا آبے گنگا دیا تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر ہم نے ہندوستہ کو تیرنگا دیا یا یہ تیرنگا بدن پر لپیٹے ہوئے یہ تیرنگا بدن پر لپیٹے ہوئے ایک دن اس زمین میں اتر جائیں گے مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے